امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ پرائیم منیسٹر کو نکال دو یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکنس اگلے دن وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے اب یہ جو آخری دو سال پاکستان ایکنومک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ سترہ سال میں سب سے بہترین ڈیولپنٹ ہوئی آخری دو سال میں یہ گورنمنٹ کی ایکنومک سروے پاکستان ایکنومک سروے کے اندر تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے ایکانومی گروہ کر رہی ہے فائی پوائنٹ سکس اور سکس پرسنٹ پہ سترہ سال کے بعد اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ میلا پاکستان کو تب تھا تو کرونا کے باوجود ایک ایکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینبل گروہ پہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان جا رہا ہے اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری کاممنٹ ہے پھر ہمارے جو لوگ اب یہ سوچیں اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبسی ان لوگوں کو بلا رہی ہیں جو ہمارے بیک بینچرز تھے ان کو پتا تھا خوش نہیں ہیں پروونشنل اسیمبلی میں بلا رہی ہیں آتف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے تو عدم اعتماد کا کیا ہم اگر کریں تو کیا ہوگا کونسی دنیا میں ایمبسی اس طرح کرتی ہے اور یہ تین چار بھیرے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا بار بار مل رہے ہیں ہمیں ساری رپورٹ آ رہی ہے ساری آپوزیشن کے میمبرز کو مل رہے ہیں سب کو پتا چل گیا دو مہینے پہلے کہ جی آنے والا اور جو امریکن ایمبسی کو مل رہا تھا سب جو امریکل میں فیصلہ کر لیا میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائر ہی نہیں کہ ہم نے تو ایک دم کیابنٹ پہ رکھا کیابنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹگیشن کی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پھر چیف پریزنٹ نے بھیجا سیجے کو وہ سائفر کے یہ اس کے پر انویسٹگیشن ہونی چاہیے سپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے پر انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گرمنٹ چلے گی انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹگیٹ کرنا تھا وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے اس کو پوری کوشش کی دبانے کی سائفر کو پوری کوشش کی کسی کو پتانا چلے اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے کسی فورن آفیس سے پوچھے کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے اور میں فل مارکس ایسے مجید کو دیتا ہوں انبیسٹر کو اس نے سائفر کے انڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو جو انہوں نے لینگویجز انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اٹھاؤ اور اس کے بعد جب پرائیم منسٹر ہٹھتا ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی پانچویں عبادی میں بڑی بڑا ملک کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے میں آگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آکے کھڑا ہوگا کوئی بھی آگے آکے ایک پرائیم منسٹر کو دھمکی ملے گی کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچڈ آمیٹیج نے کہا کہ we will bomb you into stone age ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں تو کون کھڑا ہوگا کبھی کسی نے ایسیس کیا کہ اس دھمکی پہ اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتا چلا ہے کہ پاکستان اکتا نقصان ہوئے اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ امران خان نے جو رشا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پر کیا ہے مطلب یہ کہ یہ فورن آفس نہیں سارے اکیلے خود فیصلہ کیا اور اس نے جو رشن جو جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگ جانا ہے امران خان کے اوپر چھوڑے کہ امران خان کون ہے یہ پاکستان کی توہین ہے اس پل کی سو جو اس وقت سیچویشن ہے جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں جب ملٹری جاتی تھی جو ہماری سیولین حکومت آتی تھی سیولین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے آپ جو مرضی کریں کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل سٹینکھ کے اوپر فیزیکل سٹینکھ فوج کے پاس ہوتی ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور آپ فکر ہوتی ہے تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں سو یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو رانہ عظیب نے ٹھیکا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے ہمارے اردگرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں ساری آپ سیریہ لیلپ یمن سیریہ سومالیا افغانستان ایک ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسیٹ اس طاقتور فوج اس کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچلی فوج کو نقصان ہو پاکستان کو نقصان ہے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو اس میں فرق ہے جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فوٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پگڑ پگڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھے کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا یہ نقصان دے رہا ہے ہماری فوج کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا انفرمیشن رک نہیں سکتا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کوئی کنٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپ کنٹرول کرنے جتنی برزی کوشش کرے یہ ایک ایسی اب چیز دکھ لائی ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا ایک امریکن سازش کے تحت ایک انیچرل سیٹ اپ آ گیا کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ گیارہ سو عرب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیپ کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیئے سارے جن جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے دس سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیئے جو ایف آئی ہے کے اندر سولہ عرب روپے کا اپن اینڈ شٹ کیس شباز شریف اور بچوں کے وہ چار وٹنسز مر چکے ابھی تک جب سے یہ آئے ہیں چار وٹنسز مر گئے ہیں جس پہ مقصود چپراسی بھی اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے سیتھ کے پرابلمز ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے سلو پوائزنگ کی گئی ہے یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوئے ہیں کہ ایک دم چار وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر ہارٹ اٹیک بچ گیا ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہ ساری قوم کو پتا ہے ان کے اپنے بیان ہیں ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پر بنائے ہوئے ہیں یہ جو دس سال کے کیسز ہیں نائٹی فائی پسنٹ تو ان کے دور پر بنے ہوئے ہیں وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا مہنگائی اسپانوں پہ ایکانومی ٹینک کر گئی ہے بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے دنیا میں چوتھے نمبر پر پاکستان ہے جو ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے بعد تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے یہ جو فیصلہ کلیرلی بند کبروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا بند کبروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں پلین اے بنتا ہے پھر فیصلہ کا پلین بھی بنتا ہے وہ بند کبروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اب پلین سی کیا ہوگا وہ بھی بند کبروں میں ہوگا جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا کہ وہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی سب سے طاقت پر فوجیں ایک ہٹلر کی اس وقت نائنٹین فورٹی وان میں سب سے طاقت بار دنیا کی فوج تھی اور دوسری نپولین کی دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر کیسے تباہ ہوئی روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی بڑے لوگوں نے سمجھائے اپنے جنرلز نے اپنے ٹاپ کو جو دو تین تھے لیکن ڈرتے تھے نپولین کا بھی بہت بڑا سٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا انہوں نے سمجھائے کہ جی سردیاں آ رہی ہیں دو جو یوٹرن کرنی چاہیے تھی بائی دوئے یہ جنرلز کے لیے لیڈرز کے لیے یوٹرن بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھنا چاہیے غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پچھان کے تو وہ کہتے ہیں when you are in a hole stop digging آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے سے غلطی ہوگی ہے تو آپ واپس آ جائیں دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتوار فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی روس کی سردیوں میں آج بھی ایک ہی راستہ ہے جتنا موسیقا ہے اس ایسا